اسلام علیکم guys i hope you all fine and welcome to another video تو بھائی آج ہم ریو کرنے والے ہیں انفینک خارٹ 30 کا کیونکہ ابھی اس وقت مارکٹ میں ٹرینڈنگ پڑھا ہے اس کی ریجن یہ ہے کہ مارکٹ میں ابھی 3-4 موبائل ہنچو اسی پرائیس ٹریک میں لانچ ہوئے ہیں فار اگزمپل اگر میں اس ویرینٹ کی بات کرنے ہوں تو یہ میرے پاس 8GB ریم والا ویرینٹ ہے اور یہ ایکسٹینڈیبل کر کے 16GB ریم تک آپ کو ریم پروائیڈ کر دیتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ٹیکنو سپارک ٹرینڈ پرو بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھ میں آپ کو شاومی ریڈ میٹ فرگ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑا بجٹ انکریز کرنا پڑتا ہے تو میں نے اسے کیوں بھائی کیا اس کی فرسٹ آف آریزن یہ تھی کہ میرے پاس آر ایڈی شاومی کا موبائل پڑھا ہوا تھا اور ون پلاس پر میرے پاس مجھو ہوتا ہے تو میں نے سوچے کہ صفحہ انفینس کو ٹرائی کرتے ہیں اس کی پرفارمنس پڑھا کیسے گیا ہے تو یہ موبائل آپ کے سامنے آجی یہ بہت ہی اس کی لک بہت اچھی لگی تھی مجھے اور سیکنڈ اس کے جو مجھے ایک بات جو بہت ہی پیک لگی وہ یہ ہے کہ یہ پلاسٹک بلڈ کوالٹی ہے اگر آپ شاومی ریڈ میٹ ویل کوئی بات کریں گے تو وہ آپ کو گلاس بلڈ کوالٹی میں دیکھنے کو مل گا اس یہی وجہ ہے کہ وہ اوور پرائز ہے اس سے اگر اس کی بھی کوالٹی اچھی ہے پروسیسر دونوں میں سیم ہے جی اٹی اٹ پروسیسر یوز کیا گیا ہے اگر اس کی پرائز کی بات کر لی جائے تو یہ مجھے مارکن میں مل رہا تھا 8GB والا جو کہ ایکسٹینڈبل ہو کے 16GB تک ہو جاتا ہے 37500$ میں میں نے یہ بائی کیا ہے اسی طرح جو 4GB ریم والا ویڈنٹ ہے ایکسٹینڈبل کر کے 8GB ریم تک ہو جاتا ہے وہ آپ کو ملے گا 33 سے 34000$ کے درمیان وہ یہ مارکن پر دیمین کرتے ہیں آپ کیسے ہوئے کرتے ہیں تو فرس افر میں آپ کو اس کے کیمرے کی سپیکس بدان دو جی بس فرنٹ پر آپ کو 8GB پکسل کا سیلپی کیم دیکھنے کو مل جاتا ہے اسی طرح بیک پر آپ کو 50MB پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ایک ڈیپ سینسر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ساتھ ہی فلیش دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر ان میں 12 کی بات کیجئے تو وہاں پر آپ کو triple کیمرہ سیٹپ دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈیسپلی کی بات کیجئے تو آپ کو 90Hz ڈیسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور 1080 کی ریزولیشن ہے بیٹریس کی پارچزارے میں اچھا کارال کو میں نے اسے چارج کیا تھا اور ابھی تک میں نے اسے دوبارہ چارج نہیں کیا ہوتی کمال کی بیٹری بیک اپ اس کا مگر انفینیس کے مبائل کی جو بلگوالی ہے وہ مجھے بخواس نہیں لگی ٹیکنو کی اس سے بھی کہہ لیں کہ تھوڑی بلگوالی تھوڑی کم ہوگی میں نے اسی وجہ سے ٹیکنو کو بھائی نہیں تھا کرا جی اٹی اٹ پروسیسر ایس کا سیم پروسیسر شامی میں بھی یوز کیا گیا ہے اب وہ سپیڈ کا کتنا نیفنیلس ہے یہ تو میں نے انتہا سکتا کیونکہ میں نے کوئی کمپیریسن تو ابھی ان کا کیا نہیں فیلال تو ابھی میں نے اسے کلی پر چیز کیا تھا پرفارمنس آپ کے سامنے کہ میں نے سوڑی سفرس کو اپن کیا ہے آپ نے ٹائم نوٹ کر لیا ہوگا اگر آپ ہی موبائل بائی کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کا بجٹ کرنا ہے دین آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں تھرٹی ٹوزن کی ریج میں آپ کو یہ فور جی بی ریم والا بیرین مل جائے گا بات اگر آپ ایٹھ جی بی ریم والا بیرین پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو میں تو یہی رکومنٹ کروں گا کہ تھوڑا سا بجٹ تھوڑا سا انکریز کر کے آپ شیومی ریمی ٹویل بھی پرچیز کر لیں اس کی بیل قوالی کافی اچھی ہے اور اس کی ہینڈ فیل بھی سیتنگ زیادہ بیتر کیونکہ یہ پلاسٹک بھی لگو آلڈی میں ہے اور وہ آپ کو گلاس مرک آلڈی میں ملے گا دسپلی جو نائنٹی ہرزیلو نے استعفہ دیا وہ بہت ہی کمال ہے اس کو آپ اپنی اکورڈنگ سیٹنگ سے آن آف بھی کر سکتے ہیں یا پھر اسے آپ کو آٹو پہ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ بیٹی پہ بھی یہ افیکٹ کرتا ہے اگر سکرین ہرز آپ نائنٹی پہ رکھیں گے تو بیٹی آف کورس جلدی لوگ ہوں گی آپ اسے آٹو پہ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے آرموسی سے جب سے میں نے پرچیز کیا کل سکرین اٹی آس پہ ہی رکھا ہوا ہے اور پیا کوڈی سنی میں کافی اپساً دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کا جو اپنا تیم اس میں انسٹال تھا میں کوئی بھی چکر بات ہی دوں یہ فری فیرگیم کا انہوں نے تیم اس میں لانچ کیا ہوا تھا جب میں نے اسے برچیز کیا تھا باقی آپ اس کے تیمز والپیپر جس یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ڈونل بھی کر سکتے ہیں انڈرویڈ تھرٹین اس میں میں نے اس کے جو بھی اپ ڈیٹس تھی گو کر رات کو ساری اپ ڈیٹس اس میں کر لی تھی باقی اور حال کیمرہ نوڈ اوک کے اس پیس میں بہترین ہے اس موبائل کا پرفارمس بھی کمال ہے سب سے اچھی بات ہوں مجھے اس کی نیٹر سیسپری بھالی لگی تھی ٹائپ سی آپ کو چارجنگ پورٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ساتھ میں آپ کو 3 ایم آڈیو جیک بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ دوسرے موبائل میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا اس کو ہر موبائل میں مست ہونا چاہیے اور یہ یہ ہیں جس کے کیمرہ سنسر آپ چیک کر سکتے ہیں ایک تو سنسر بلکل نہ ہونے کے برابر ایک کافی چھوٹا سنسر ہے اور یہ ڈیپس سنسر ہے 0.2 میگا پیزل کا 2 ایکس کا زوم بھی آپ کو کیمرہ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے 1 ایکس پہ ہے جیس کی کیمرہ کو الڈی اگر آپ زوم کر کے کیپچر کرتے ہیں تو کافی اچھی ڈیٹیلز آپ کو پرویٹ کر دے گا پر حال جو مل جو مل جیس موبائل ہوتی ہے کیمرہ پرفارمنس فیلیکسٹ سے کبھی بنیش نہیں کر سکتی آپ چاہیے اسے تین سال چار سال پرانے مادر سے بھی کمپیر کر لیں اگر میرے پاس گوگل پیگزل 4 ہے میں نے اسے 37K میں بائی کیا تھا تو اس کا کیمرہ کو کبھی بھی بیٹ نہیں کر سکتا اور اس کی پرفارمنس کو بھی بیٹ نہیں کر سکتا ان موائلز کہی ہے کہ آپ کو بوکس پیک مل دیا وارانٹی بھی ہوتی ہے بیٹی بیکپ انکہ اچھا ہوتا ہے ڈیلی نام میں اس کے لئے بہترین ہوتی ہے اگر آپ نے گر کے نارمالی اس کے لئے لیے تو آپ اس کو ایزیلی لے سکتے ہیں اچھی روائیس ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو نیکس ویڈیو میں ہم اس کا پبچی گیمپلے ریویو کریں گے گیمنگ ٹسٹ کریں گے اور چیک کریں گے وائل کی طرح ہیٹ کرتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں مل دیائیں نیکس ویڈیو میں مل دیائیں گے مل دیائیں گے